نمازکار دوستو چاروں طرف جو آپ میسیج دیکھ رہے ہیں سندیش دیکھ رہے ہیں یہ سب ہزاروں کی تعداد میں مجھے کل دیڑ شام سے لے کر ابھی کچھ دیر پہلے تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے کومنٹ باکس میں ٹویٹر پر ویٹسپ پر میرے پرسنل میسیج کے ذریعے یہ سب میرے پاس پہنچے ہیں اور یہ وہ سندیش ہے جس میں ہزاروں لاکھوں میرے وہ درشک ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں یوٹیوب پر لگ بگ بارہ ہزار لوگوں نے کومنٹ کیا ہے جس میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ جی تجم ہم آپ کے ساتھ ہیں سیکرو کی تعداد میں فیس بک پر اور الگ الگ مادہموں کے ذریعے مجھ تک سندیش پہنچایا ہے ان یوہ پترکاروں نے جن پترکاروں نے میرے ساتھ نیو چینل میں الگ الگ موقعوں پر کام کیا اس میں درجنوں لڑکیاں ہیں ان میں کئی اینکرز ہیں کئی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے میرے ساتھ دوہجار ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ الگ الگ وقت میں کام کیا ہے ان لڑکیوں نے کہا عجید سر اس بار آپ کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ آپ پر جو عروب لگایا گیا ہے وہ اکشم ہے کسی بھی صورت میں مافی کے لائق نہیں ہے کیونکہ جتنا ہم سب لوگ آپ کو جانتے ہیں اور جانتے رہے ہیں کسی صورت میں جس شخص نے آپ پر عروب لگایا ہے کسی بڑی ساجش کے تحت کیا گیا ہے اور ان تمام لڑکیوں نے ان تمام درشکوں نے ان تمام یوبہ ساتھیوں نے ان تمام پرانے سیوگیوں نے جو سندیش دیا ہے جو میسیج دیا ہے جو کومنٹ باکس میں لکھا ہے میری حوصلہ افچائی کے لئے کافی ہے میں ان سب کا شکر گجار ہوں کومنٹ آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں بلکہ میں حیران ہوں کئی ایسے یوبہ ساتھی یا ایسے پترکار جنہوں نے اس دور میں میرے ساتھ کام کیا جن کا نام بھی میرے جہن میں نہیں تھا وہ بھی مجھے میسیج کر رہے ہیں میرے پرسنل میسیج باکس میں لگاتار اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط کیا گیا آپ کی جو چھبی تھی نہیں جس طرح کی عروب جیون میں آپ پر نہیں لگے جس طرح کی باتیں آپ کے بارے میں کبھی آپ کے دشمنوں نے نہیں کہی وہ ساری باتیں آپ کے بارے میں کہی گئی ہے تو بڑی ساجش کے تحت کہی گئی ہے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں تو ان تمام لوگوں کا میں شکر گجار ہوں اور اسی دم پر انہی لوگوں کے دم پر جو آج میرے ساتھ ہیں میں لڑا ہی لڑوں گا کوٹ میں کسی بھی کوٹ میں کسی بھی عدالت میں اور کسی بھی طرح سے نمسکار دوستو جن لوگوں کو میرے بولنے سے دکت ہے جن لوگوں کو اس بات سے دکت ہے کہ میں موڈی یوگی اور شاہ کی ستہ سے سوال کیوں پوچھتا ہوں جن لوگوں کو اس بات سے دکت ہے کہ دیش کے ستہ پر دس سال سے کابیج پردھان منتر موڈی اور ان کی پارٹی سے سوال کیوں پوچھتا ہوں جنہیں اس بات سے دکت ہے کہ پردھان منتر موڈی کو ان کی نیتیوں کو لے کر ان کی ناکامیوں کو لے کر ان کے جھوٹے وعدوں کو لے کر ان کے ہوائی دعووں کو لے کر میں کٹ گھرے میں کیوں کھڑا کرتا ہوں ایسے لوگوں کا سمو بیتے کچھ مہنوں سے میرے پیچھے پڑا ہے کئی بار میرے خلاف ویڈیو بنائے گئے ہزاروں ٹوئیٹ ہوتے ہر مہنے انا اپشنا باتیں لکھی جاتی ہے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ میں وہی بولتا ہوں جو میں بولنا چاہتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے لیکن اب حدیں پار ہو گئی اور حدیں پار ہو گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل اپنے ویڈیو میں مجھے ایک ایسے ویڈیو بنانے والے شخص اور اس ویڈیو چینل کی مالکین کے خلاف لیگل نوٹس بھی دینا پڑا اور اپنی بات بھی آپ درشکوں تک پہنچانی پڑی کل اپنے دیکھا ہوگا ایک میرا ویڈیو ایک یوٹیب چینل دا آلٹرنیٹ میڈیا جس نے بارہ اپریل کو آس سے چھے دن پہلے میرے خلاف آدھارہین تتہین بے بنیاد اور چریترہنن کی حد تک جا کر تمام عاروپ لگائے اور اس ان عاروپوں کے ساتھ جن عاروپوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے دور دور تک ست سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان عاروپوں کے ساتھ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا اور ڈیڑھ لاکھ پونے دو لاکھ لوگوں نے دیکھا لیکن کل میں نے اس ویڈیو میں جو میرے بارے میں باتیں کہی گئی ہیں میری چریترہتیا کی جو کوشش ہوئی ہے ساجش ہوئی ہے اس کا میں نے جواب دیا لیگل نوٹس اس ویڈیو چینل کی مالکین سی ایو فاؤنڈر جو بھی ہیں گائیتری ڈیوی اور اس ویڈیو میں دکھ رہے شخص شکانت کمار شکانت نام کے شخص کو میں بھیج چکا ہوں کل اس ویڈیو چینل پر یوٹیوب چینل پر میں نے دیکھا جس تھم نیل کے ساتھ میرے خلاب دوست پرچار کیا گیا تھا اس تھم نیل کو بدل دیا گیا کب بدلا گیا مجھے پتہ نہیں میری نظر کل دیر رات پڑی اس تھم نیل میں جو پہلے تھم نیل تھا سکرین پر آپ دونوں تھم نیل دیکھیں اور یہ آج کا ویڈیو آپ جیسے لاکھوں درسکوں کو شکریادہ کرنے کے لیے ہیں کیونکہ دیش بھر سے مجھے سیکڑوں لوگوں نے فون کیا ہے میسج کیا ہے میرے میل پر ویٹسپ پر لگاتار سوشل میڈیا پر میرے لیے اپنی بات کہہ رہے ہیں اور میرے ساتھ اور میرے سمرتھن میں میری حوصلہ آف جائی کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ آگے بتاؤں گا اور آپ کو ایک بار پھر سے بہت شکریادہ کرتا ہوں لیکن جو تھم نیل ہے جو بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کی بات آپ درشکوں کی بات کیونکہ آپ سے میں ہوں آپ کے دم پر آپ کی حوصلہ آف جائی کے دم پر میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہہ پا رہا ہوں ورنہ آج کے دور میں لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا اندازہ میرے ویڈیو دیکھ کر آپ لگا پا رہے ہوں گے تھم نیل میں تین تصویریں کل تھی میرے اور اس شکانت نام کے شخص کے علاوہ تین اینکر جن کا ذکر کل کے ویڈیو میں کیا انجنا امکشہ چترہ ترپاٹھی اور ایک اور اینکر ابھی بھی ان کا نام مجھے دھیان نہیں آ رہا ٹی وی نائن میں تھی اور یہ دونوں آج کی تارک میں آج تک میں ہیں لیکن یہ دونوں اینکر چترہ اور انجنا میرے ساتھ دوہزار سات آٹھ نو کے دور میں دس تک نیوز ٹویٹی فور میں جب مینیجنگ ایڈیٹر تھا تب ہمارے ساتھ کام کر چکے اسی دور کو لے کر بہت ساری باتیں کہی گئی اس ویڈیو میں لیکن آج میری نظر پڑھی کل دیر رات کہ اس تھم نیل میں انجنا چترہ اور ایک اور جو لڑکی ہے انکر ان کے چہرے کو بلر کیا گیا اور بلر کر کے رجل شرما جو انڈیا ٹی وی کے چیئرمن ہے ان کا ان کی تصبیر اور بینود کاپڑی جو میرے پچیس ستائیس سالوں سے میرے مطر ہیں کئی چینلوں میں رہے ابھی فلمکار ہے ان کی تصویر لگا دی گئی مطلب گناہ کو کچھ چھپانے کی کوشش ہوئی ہے کچھ مقصد رہا ہوگا کہ پہلے آپ نے تھم نیل کچھ اور بنایا بعد میں اس تھم نیل کو آپ نے بدل دیا بدل کے تین لڑکیوں کی تصویروں کو آپ نے بلر کر دیا لیکن جو ویڈیو میں باتیں کہی گئی ابھی بھی چینل پر موجود ہے ایک بات ہوئی بہت سوچ کر میں نے کل کاؤنٹر ویڈیو بنایا جیسا کہ میں نے کل کے ویڈیو میں کہا ویستار سے آپ دیکھنا چاہیں دوبارہ آپ بات سمجھ پائیں گے جو باتیں کہیں گئے اور کچھ لوگوں کی صلاح کے بعد کہ آپ نظر انداز کیجئے چھوڑیے لوگ کہتے ہیں لیکن مجھے جو کہنا تھا کہا اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کی طرف سے آپ درشگوں کی طرف سے اور میرے بہت شبچنتکوں کی طرف سے پرانے ساتھیوں کی طرف سے جنہوں نے میرے ساتھ نیو چینلوں میں کام کیا ان کی طرف سے اتنے سندیشیں آئے یوٹیوب پر جو میرا یوٹیوب چینل ہے جس پر یہ ویڈیو میں نے کاؤنٹر ویڈیو اپلوڈ کیا کل دیر شام کو اسے لگ بھگ آٹھ لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں اور گیارہ ہزار سے زیادہ ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے کومنٹ کیا ہے اور یہ جو گیارہ بارہ ہزار لوگوں نے کومنٹ کیا ہے اس میں پچیس پچاس یا سو دو سو لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو مجھے گالی دے رہے ہوں گے یا میری آلوچنا کر رہے ہوں گے لیکن زیادہ تر آپ درشک ایسے ہیں جنہوں نے میری حوصلہ آپ جائی کیا ہے اور جنہوں نے کہا کہ جی تنجم آپ ڈٹے رہو آپ کو پیچھے جھکنا نہیں ہے آپ کو مقابلہ کرنا ہے مقدمہ کرنا ہے کوٹ تک جانا ہے جو بھی کرنا ہے کریے لیکن آپ انہیں سبق سکھائیے جنہوں نے اس طرح کی آدھار ہین باتیں کی آپ کا چریت رہنن کیا اور بے بنیاد عاروپ لگا کر ویڈیو بنائے انہیں سبق سکھانے سے پیچھے ہٹنا مت ایسے بہت سارے لوگ کومنٹ میں لگاتار لکھ رہے ہیں میں نے کومنٹ بہت پڑھے ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے تک میں نے مجھے لگتا ہے پچاسو کومنٹ کے میں نے جواب دیئے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں تو مجھے ایک نولیج بھی کرنا چاہیے تو میں نے جواب دیئے آپ لوگوں کو آپ اپنے جواب میرے جواب پڑھئے گا اور جو میرے پاس فون کالز آنا ہے بہت جگہ سے نیوز ٹونٹی فور سے الگ الگ جگہوں سے کال آ رہے ہیں دو تین لوگ آج مجھے صبح میں ایسے سیوگیوں کے کال آئے جنہوں نے میرے ساتھ دو چینلوں میں کام کیا بھابو کھو گئے کہ سر آپ کے بارے میں جو کبھی سنا نہیں جو کسی نے کہا نہیں جو سچ ہو نہیں سکتا یہ آپ کے دشمن بھی جانتے ہیں آپ کو جو تھوڑا بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نیوز روم میں شراب پینا تو دور شراب نہیں پیتے ہیں لڑکیوں کے پرتی آپ کی دھارنہ کیا رہی ہے اور کیسے آپ کے راتے نیوز روم کی لڑکیاں پروٹیکٹیڈ فیل کرتی نہیں ہیں کیونکہ اس معاملے میں بہت سخت رہا ہوں بہت سخت ماحول اس معاملے میں تھا کہ کوئی لڑکی ایسی نہ ہو کوئی انٹرن ٹرینی یا اینکر یا کوئی بھی لڑکی کوئی محلہ سا کرنی جس کے ساتھ کوئی ایسی استحتی آئے کہ وہ شکایت کرے کہ ہمارا اتپیڑن کیا جا رہا ہے مانشک اتپیڑن یا کسی طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے اتنا سخت سندیش میری طرف سے تھا جہاں بھی میں رہا ہوں اور نیوز ٹونٹی فور کی بات ہی کیا کہا نیوز ٹونٹی فور میں کام کر چکی کچھ لڑکیوں نے بھی مجھے سندیش دے گا وہ الگ الگ جگہ پر ہیں اور کچھ نے نیو چینل چھوڑ کر ڈیجرل پریٹ فارم کا راستہ اختیار کیا ہے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے تو میں ان لڑکیوں کا ان سہیوگیوں کا ان سہکرمیوں کا ان سب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ سر انہیں چھوڑیے گا مت کیونکہ یہ بالکل بے بنیاد باتیں کی گئی کیا کی گئی ہے آپ دیکھ لیجیے گا کچھ باتیں پھر سے میں کہہ دوں تاکہ آپ کو اندازہ لگے اپنے بارے میں کیونکہ جب دنیا آپ کے بارے میں ایسی کہانیاں بناتی ہیں ایسی من گڑھند کہانیاں بنا کر چڑتر ہتیا کرنے کے ساجش کرتی ہے یا کوئی کرتا ہے تو دنیا کو پتا بھی چلنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے کل کے ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا مجھے بلکہ کل دیر رات پریاغراز سے اب پریاغراز نامیں پہلے الہاباد دیتا تھا وہاں سے ایک شخص کا فون آیا بہت بھابک ہو گیا دس منٹ تک انہوں نے دیر رات کو بات کی کہ آپ یوپی میں رہتے ہیں آپ کا کوٹ جو ہے ہائی کوٹ الہاباد ہائی کوٹ ہوگا کسی بھی طرح کی ضرورت پرے کسی بھی سینئر وکیل کو آپ کے لئے کھڑا کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ چنتہ مت کریجئے گا میں ہوں اور میرے ایسے دس پانچ وکیل ہیں جو آپ کی مدد کریں گے آپ چنتہ مت کریے گے اور ایسے ہی فون مجھے الگ الگ جگہوں سے آئے الگ الگ شہروں سے آئے میسیج آئے میرے ویڈسیپ پر میرے میل پر تو یہی تو میری طاقت ہے اور میری طاقت آپ جیسے لوگ ہیں ورنہ بہت آسان نہیں ہوتا اس دور میں یوٹیوب چینل بند کرائے جا رہے ہیں وہاں نہ بند بولتا ہندوستان بند کر دیا گیا نیشنل دستک کو نوٹس ملا اور بھی کچھ چینل بند کرائے گئے یا جائیں گے کسان آندولن کے دوران کئی ٹویٹر ہینڈل بند کر دیئے گئے جو کسان آندولن کی ریپورٹنگ کرتے تھے اور کسان آندولن کی میں بھی ریپورٹنگ کرتا تھا اور میں نے تب بھی کسان آندولن کی ریپورٹنگ تیرہ مہینے تک کیا تھا جب دلی کی سیماوں پر کسان تھے اور وہاں بھی گیا شمبو بورڈر اور کھنوری بورڈر جہاں آج کسان ہے تو اس ویڈیو میں میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے شکانت نام کے شخص نے کہا دا آلٹرنیٹ میڈیا کی جو محلہ اینکر ہیں گایتری دیوی یا گایتری مشرا ان سے باتچیت میں کہ پنجاب کے ایک تتھت کتھت کسان نے وہ نام میں نہیں بولوں گا اجیت انجم کی پترکارتہ سے خوش ہو کر جو کانگریس پوشت ہے اسے ایک مرسیڈیز دیتا ہے اور اس نے کہا میرے پاس مرسیڈیز جو ایک کسان نے گفٹ کی اور اس کے علاوہ تین بڑی گاریاں جس کا جواب کل میں نے دیا پہلی بات کہ کسان مرسیڈیز دینے کی بات تو کیا بولیں یہ تو ایک دم فرجی اور تتہین اور بکواس ہے لیکن کسانوں نے جتنی محبت دی ہے کمار شرکانت اس کا ہزاروہ حصہ بھی آپ کو مل جائے تو آپ کے زندگی سفل ہو جائے کسانوں نے پنجاب کے ہریانہ کے پشمی یوپی کے رازتھان کے جہاں جہاں میں گیا ہوں کسانوں نے ماتھا چوما ہے میرا گلے لگایا ہے حق کیا ہے اتنی محبت سے ہاتھ ملایا ہے اتنی محبت سے مجھے میرا سواگت کیا استقبال کیا ہے کہ آج بھی بولتے وقت اور ان تصویروں کو یاد کرتے وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس محبت کا میں کرزدار ہوں اس محبت کو میں تاعمر نہیں بھولوں گا اور وہ اتنی بڑی پونجی ہے کہ ایک مرسیڈیز کیا میرے لئے سو مرسیڈیز دینے کی طرح ہے لیکن کسان نے مرسیڈیز دے دیا پنجاب کے کسی کسان نے اب کچھ بھی بول دیں گے اس کا جواب بھی کسان دیں گے اور ایسے گواہ میں کوٹ میں اس ویڈیو کے خلاف لاؤں گا جب کوٹ میں یہ معاملہ جائے گا سیویل ڈیفیمیسن میں تو میں محبت جے کی مانگ کروں گا جو باتیں اس ویڈیو میں میرے خلاف کی گئی ہیں ایک بات ہے تو بتاؤں کچھ باتیں کل بھی چھوٹ گئی تھیں وہ جو گائتری دیوی نام کی محلہ ہیں انہوں نے ویڈیو کے شروعات میں کہا ہے جب کہیں سے کمار شرکانت کو کھوج کر لیا اور یہیں کون لوگ ہیں ان کو تکلیف کس بات سے ہے کل بھی میں نے تھوڑا سا بتایا تھا اس ویڈیو کے ٹرانسکرپشن میرے ہاتھ میں لگاتار ان کو اس بات پر دکت ہے کہ تنجو موڈی کے خلاف کیوں بولتا ہے یا یوگی کے خلاف کیوں بولتا ہے یا ان کی سرکار کے خلاف کیوں بولتا ہے انہیں اس بات سے دکت ہے تو کیوں نہ مانے کہ اس کے پیچھے بہت تیشدہ ڈھنگ سے کچھ ہو رہا ہے تیشدہ ڈھنگ سے کچھ تیہ کیا گیا ہے اور اس میں صرف مجھ سے دکت نہیں ہے اس ویڈیو میں دھروڑاٹی کا ذکر ہے دھروڑاٹی سے انہیں سمسیا ہے کیونکہ دھروڑاٹی آج کی تاریخ میں ایسے ویڈیو بنا رہے ہیں جو موڈی سرکار کے لیے بی جے پی کے لیے بدحجمی کی وجہ ہے اپچ ہے تو دھروڑاٹی نشانے پر ہے اس ویڈیو میں رویش کمار کا ذکر ہے انہیں رویش کمار سے دکت ہے اس ویڈیو میں پرنپرسون واجپئی کا ذکر ہے نام لیے بغیر انہیں پرنپرسون واجپئی سے دکت ہے مطلب ایسے ہر شخص ایسی ہر آواز جو اس دور میں موڈی اور یوگی اور امیشتہ کے سطح کے سامنے موکھر ہو کر سوال پوچھیں ہر آواز سے انہیں دکت ہے یہی تو اس ویڈیو میں کہا رہے ہیں وہ اور اس ویڈیو کے شروعات میں جو میڈم ہے گائتری دیوی پرم آدھرنیہ گائتری دیوی انہوں نے میرا پرچپ کراتے ہوئے کہا تھا عجیت انجم کی آج ہم پوری پول کھولیں گے right from the beginning till the end عجیت انجم کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں اور کون سا باثروم یوز کرتے ہیں مطلب میں کون سا باثروم یوز کرتا ہوں یہ وہ میڈم سوال پوچھنے والی ہیں اور so called investigative journalist جو crime reporter خود کو کہتا ہے یا کبھی رہا ہوگا وہ اس کا جواب دینے والا ہے کہاں تک جا رہے ہو آپ کہاں تک جانا چاہتے ہو آپ میں وہی باثروم یوز کرتا ہوں جو کوئی بھی سمانی آدمی کرتا ہوگا ہو سکتا ہے ٹائس چار زیادہ یا کم لگی ہوگی لیکن یہ کوئی حملے کا طریقہ ہے یہ کونسا طریقہ ہے کیا مقصد ہے کیا سوچ کر کیا گیا ہے اسی میں کہا گیا ہے کونسا فلیٹ خریدا ہوا ہے کیا ہے سب بتائیں گے کمار شکان جس کا جواب میں وستار سے دے چکا ہوں کہ میرے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے یا میرے وارے میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں سب بکواس ہے ست سے اس کا کوئی دور دور تک رشتہ نہیں ہے تو یہ تو اس ویڈیو میں کہا گیا ہے اب جو درشکوں کا پیار درشکوں کی محبت ہے جس کا میں کہا میں نے کہا جس کا میں کرزدار ہوں جو جس کا میں غلام ہوں اور جو مجھے حوصلہ دیتا ہے جب میں فیلڈ میں جاتا ہوں تب ہزاروں لوگ بھی فون آ رہے ہیں اور میں کیا اور کیسے کرتا ہوں اس کو لے کر جو بھی اس میں کہا گیا ہے کہاں سے پیسے جیسے اس میں کہا گیا کہ یوٹیوب شروع کرنے کے لیے مجھے جارڈ سوروس سے پیسہ ملا بتاؤ جارڈ سوروس نے مجھے یوٹیوب شروع کرنے کے لیے پیسے دیے اور نیوز کلک سے مجھے فنڈ ملا یہ بھی مجھے کہا ارے کچھ بھی بول رہے ہیں لوگ مطلب میں کل بھی میں نے کہا کہ اب اس میں کس کس چیز کا جواب دیں کہاں سے پیسہ ملا اور کس سے فنڈ ملا تو اس طرح کی بات بھی اس میں کی گئی حالانکہ کل میں نے جواب دیا تھا یوٹیوب پہ یوٹیوب کے لیے جو ویڈیو بناتا ہوں اور اس سے جو آپ درشک دیکھتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے دیکھنے کی وجہ سے مجھے اتنا سفیسنٹ میں نے کل بھی بولا تھا پھر ریپیٹ کروں اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر سکوں فیلڈ ریپورٹنگ کر سکوں اور آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں جہاں تک لوگوں کی بات ملنے کی محبت کی پیار کی سنیح کی بھروسی کی اس بھروسی کی گواہی وہ ایک گیارہ ہزار لوگ میرے ویڈیو کے کومنٹ میں دے رہے ہیں وہ سیکرو لوگ جو سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں یا مجھے میسیج بھیج رہے ہیں وہ دے رہے ہیں اور یہ کمائیا ہے میں نے اتنے سالوں کی یہی کمائی ہے بیتے چار سالوں کی رہی بات جو یہ آروپ لگ جاتا ہے آسانی سے بہت آسان ہوتا ہے یہ چسپا کر دینا سماجبادی پارٹی سے پیسے لے کر یو پی میں کوریج کر رہا تھا یا ایم پی راستان میں ایم پی یا ہیماچل میں کانگریز سے پیسے لے کر کوریج کر رہا تھا کچھ بھی کہہ دینا آسان ہے جن لوگوں نے مجھے کوریج کرتے ہوئے دیکھا ہے انہیں اندازہ ہوگا وہ سب بھی گواہی دے رہا ہوگے وہ بھی سوچ رہے ہوگے کیا آروپ لگے ہیں دو تین چھوٹے چھوٹے واقعی آپ کو بتاتا ہوں میں جائپور میں تھا رہا ہوا تھا ایک ٹھیک ٹھیک ہوتل میں میری ٹیم بھی تھی دو کمرے تھے اور چوتھے یا پانچ میں دن اس ہوتل کے ٹھیک ٹھیک ہوتل ہے شہر کا پرتش ٹھیک کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم کو یہ کامپلیکس نہ ہو کہ ہم یوٹیوب میں ہیں تو بہت کرائسس میں ہیں وہ سنگھرش کر رہے ہیں اور یہ سب آپ کی طاقت سے مجھے ملتا ہے تو اس ہوتل کے مالک کو پتا چلا کہ یہاں جی تنجم تھا رہے ہوئے ہیں تو پہلے اس ہوتل کے جو مالک ہیں مطلب مالک کے بیٹے یوہ جو سی ام ڈی ہیں انہوں نے مجھے کال کیا کے لیے باہر ہوں مشکل ہوگی مجھے کیونکہ یہ میرا اصول ہے کہ میں کہیں کوریز کے لیے جاتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں میں کسی کا اوبلگیشن نہیں لینا چاہتا ہوں کسی کے ہاں لنچ ڈینر ایوائیڈ کرتا ہوں حالانکہ اس میں کئی بار یہ لگتا ہے اششتہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اششتہ نہیں ہے تھوڑا میں نے اپنے لیے ایک انوشاسن منایا ہے تاکہ ایسے الجام جب لگیں تو میرے پاس یہ کہنے کے لیے تو ہو انہوں نے اس کے بعد میں نے ٹال مٹول کی پھر اس کے بعد ایک دن سڈلی نیچے سے کال آیا میں اس ہوتل میں اپنے کمرے میں تھا نیچے سے ریس اپسن سے کال آیا کہ آپ سے سی ایم ڈی صاحب ملنا چاہتے ہیں سی ایم ڈی ہی ہیں شاید جو بھی ہیں سی ایو صاحب ہوتل کے آنر تو میں نیچے نکل رہا تھا میں نیچے آیا لیفٹ کے پاس اس ہوتل مالک کے ان کے دو تین اور ہوتل ہیں بڑے ہوتل ان کے دو بیٹے جو ہوتل بزنس کو دیکھتے ہیں لیفٹ پاس کھڑے تھے ان کے ساتھ میں چائے پی باہر آیا پھر انہوں نے اپنے فادر سے ملوایا اس میں دہشارے کا وقت تھا ان کے فادر مدر سب سے میں ملا وہیں ہوتل سے سٹا ہوا ہے ان کی حبیلی ہے وہاں سے وہ لوگ آ گئے اور بہت کچھ وقت کہتے رہے پھر مجھے لگا کہیں ایسا نہ ہو چونکہ مجھے یہاں دو تین دن اور جائپور میں رہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انسٹرکسن دے دیں کہ ان سے بل مت لینا کیونکہ ان کے فادر نے جو ہوتل کے آنر تھے مالک تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہوتل کو اپنا سمجھ دیئے ایسے بہت ساری باتیں لوگ بھاب نتمک طور پر کہتے ہیں تو ان کو تو میں تھینکیو بولا اور اس کے بعد وہاں سے ہٹا اور سیدھے ریسیپسن پر گیا اور تین دن مجھے آگے رہنا تھا میں تین دن آگے تک کا ایڈوانس کریڈٹ کارڈ سے میں نے پیمنٹ کیا اور چلا گیا بعد میں ان کو پتا چلا ہوگا کنہوں نے ایڈوانس دے رکھا ہے دو دن بعد میں بھول نہیں سکتا یہ سب چیزیں میرے جہن میں درج ہے میرے دل پر یہ سب مجھے اس طرح سے میرے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے جہاں سے طاقت ملتی ہے ایک یا دو دن کے بعد صبح صبح میں نکل رہا تھا تو وہی جو ہوتل کے مالک کے بیٹے ہیں مالکی ہیں سمجھ گئے وہ لابی میں اتنی دو تین سٹاپ سے بات کر رہے تھے اچانک انہوں نے دیکھا اور انہوں نے پیر چھکے مجھے پرنام کیا چھتیس سہتی سال ان کے عمر ہے اور اس کے گلے لگایا اس کے بعد جو بھی انہوں نے کہا تاریخ میں کیا ریپیٹ کروں ایسے بہت سارے کہانیاں ہیں میرے پاس سوائے مادھوپور میں کہیں ٹھا رہے ہوئے تھے راستان چوناؤ کے دوران وہاں پتا چلا ہوتل کے مالک کو ریسپسن سے کسی ڈھن سے پتا چلا لوگ پہچانتے ہیں کہ میں یہاں ٹھا رہا ہوں گیارہ بجے ہوتل کے جو مالک تھے انہوں نے اپنے ریسپسن کے تھو مجھے کال کر بھائے میرے سہیوگی کو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو کال کیا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں ساڑھے گیارہ بج چکے تھے میں کپے چینج کر چکا تھا اور کچھ ویڈیو کی تیاری کر رہا تھا میں نے ریکویسٹ کیا کہ صبح ملتے ہیں ان کو بول دیجئے کہ صبح ملتے ہیں صبح چھ ساڑھے چھ بجے مجھے چیک آؤٹ کر کے کہیں اور جانا تھا شاید دو سا یا کہیں صبح چھ بجے جب میچے آیا تو دیکھا ہٹل کے جو دو یا تین پارٹنر تھے تینوں ریسپسن پر کھڑے تھے اور جو بھی انہوں نے میری پترکاریتہ کو لے کر کہا اور اس کے بعد جو بھی میرا بل تھا اس رات کا دو روم کا وہ لینے کو تیار نہیں ہو رہے تھے سامنے ان کے ریسپسن پر جو آج کل ہوتا ہے بارکورٹ پی ٹی ایم کا اور یو پی آئی کا یو پی آئی کا بارکورٹ تھا تین چار بار میں نے کہا کہ اگر آپ پیسے نہیں لیں گے تب بھی وہ ہاتھ جوڑ کر آگرہ کرتے رہے لیکن میں ترنت گیا اور بارکورٹ پر میں نے اپنا موبائل کا پیمنٹ باکس دبایا پی ٹی ایم کا اور میں نے پیمنٹ کر دیا اور مجھے جو آئیڈیا تھا اس سے کچھ ایک آدھ ہزار جادہ ہی پیمنٹ کر دیا پھر بعد میں بل بل پنا ایسی بہت ساری جگہ ہیں حل دوانی گیا تو بڑوت گیا تو وہاں بھی ایسی ہوا ہوتل مالک چھوٹا ہی ہوتل ہے سڑک کے کنارے ہوتل کا نام ابھی بھول رہا ہوں ہوتل والے وہ دیکھیں گے تو ان کو یاد آ جائے گا انہوں نے بھی کہا کہ آپ سے کیا پیسے لینے آپ نے اتنا کسان اندولین میں اتنی بات کی ہم لوگوں کے آواز بلند کی بڑوت میں مین روڈ پر باگپت باگپت مین روڈ پر ہوتل ہے ادھر سے جانے میں رائٹ سائیڈ میں ہے باگپت باگپت کے لوگ ایسے ہی کیا کہ ان کے بارکورٹ پر دیر رات کو جا کر میں نے ایکسٹرا پیمنٹ کر دیا اور اگلے دن جو بھی ریفنڈ تھا میرا ریفنڈ ایک نہیں ایسی بہت ساری گھٹنا ہے بہت جگہ لوگ ایسے ملتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں بہت طرح کی مدد کی بات کرتے ہیں اور یہ سچ ہے کہ اگر میں اس طرح سے لوگوں کے لیے میں اپنے دروازے مدد کے لیے کھول دوں تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی میں کہتا ہوں محبت دیجئے پیار دیجئے سنہ دیجئے آدھر دیجئے خوصلہ دیجئے میرے لیے سب سے بڑی بات ہے آرثک طور پر میں سچم ہوں یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے حالانکہ فیس بک بھی میرا چار مہنے سے بند ہے یہ بھی یہ کوئی کہانی ہوگی چار مہنے سے میرا فیس بک مونیٹائزیسن رسٹکٹڈ ہے لیکن یوٹیوب سے میرا کام چلتا ہے میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آرثک طور پر میں بہت توقانشی نہیں ہوں پیسے کمانے کے لیے میں اس یوٹیوب پر نہیں آیا اور پیسے کمانے کے لیے میں پترکاریتہ میں نہیں آیا اگر آیا ہوتا بیس سال چینل میں بڑے چینل پر ایڈیٹر رہا اچھی خاصی سیلری تھی لاکھوں کی اگر پیسے کمانے ہوتے تو ایسے ہو سکتا ہے میرا بھی کوئی چینل ہوتا ہے ہو سکتا ہے سو دو سو کروڑ کا کچھ اور کاروبار دھندہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کئی پترکاروں کو میں جانتا ہوں جن کے پتہ نہیں کیا کیا ہیں لیکن ٹھیک ہے ان کا اپنا طریقہ ہوگا میرا اپنا طریقہ ہے میرے پاس رہنے کے لیے ایک ٹھیک ٹھا گھر ہے ایک گاڑی ہے میرے لیے وہ کافی ہے کل کوئی ضرورت پڑے گی ٹیم کے لیے اگر سکچم ہوگا دوسری گاڑی لوں گا لیکن وہ سب جو ٹیکس کے دائرے میں رہ کر ٹیکس دے کر ایک سسٹم کے ساتھ جو یوٹیوب کے درشکوں سے مجھے ملتا ہے اس لیے میں یہ صفائی نہیں دے رہا ہوں میں صرف اپنی بات آپ درشکوں سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ پجھے سمجھیں اور میں آپ تک اپنی بات پہنچا ہوں اور محبت کا کیا کہنا میں آج بھی یاد کرتا ہوں جیسے کیا ہے میرے ویڈیو جو لوگ دیکھتے ہیں میرے درشک زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ میں کہیں جاتا ہوں چائے کی دکان پر ٹھیے پر کارنر میں نکر میں تو میں اگر دس پندرہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان سے مجھے بات کرنی ہوتی ہے تو میرے جو صحیحی ہوگی ہوتے ہیں ان کو ترنت بولتا ہوں کی پندرہ یا بیس چائے یا جتنے لوگ میں بیس چائے آرڈر کریے اور سب کو چائے دیجئے اور اس کے بعد میرے صحیحی ہوگی کوئی سخت نردیش ہوتا ہے کہ ترنت سب سے پہلے وہاں پیسہ دیجئے چاہے ہو دو سو روپے کی چائے ہو چاہے چار سو روپے کی چائے پہلے پیسہ دیجئے کیونکہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میری وجہ سے اگر رک رہے ہیں تو ان کے چائے کہ پیسے میں دوں گا اور میں اس لیے کیونکہ میں سخت چھم ہوں اور اس کے بعد تو یہ سب آن کیمرہ ہے تو اس کے ایک کہانی ہے مجھے ابھی بات کرتے ہوئے مجھے یاد آ گیا کہ میں گجرات میں تھا کونسی جگہ تھا کھنبھالیا کھنبھالیا گجرات میں تھا ایک جگہ اور وہاں میں ایک چائے کی دکان پر تھا ایسی لوگوں سے بات کر رہا تھا تب ہی ایک کسان آیا اور وہ کسان نے آتے ہی مجھے گجراتی ہندی میں بولنا شروع کیا کہ آپ کو دیکھنے کے لیے دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا یہ وہ بہت محبت سے گلے لگ کر وہ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ ہے ویڈیو بلکہ اگر میں نکال پایا تو میں چھوٹا سا سکرین پر لگاؤں گا اور وہ جد پیار گئے کہ آپ کوئی چائے پینی پڑے گی میرے گھر چلنا پڑے گا اور یہ بھی انہوں نے کہا سب سے بڑی بات کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جلدی کسی کی چائے نہیں پیتے لیکن آج تو نہیں مانی گیا تو مطلب میرا جو درشک ہے میرے جو درشک ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں کیسے اپنے کچھ صدھانتوں کے ساتھ اپنے کچھ اصولوں کے ساتھ اور اپنے ایک انوشہ حسن کے ساتھ میں کہوں گا میں کوریز کرتا ہوں بہت مہتوکانچی نہیں ہوں بہت کچھ مجھے چاہیے نہیں نیتاؤں سے ایک میل ملاب کا رشتہ پترکاروں کا ہوتا ہے ہونا چاہیے لیکن میں انہاوشت طور پر بہت زیادہ یہاں وہاں جانا ادھر جانا ادھر جانا ان سے ملنا ان سے ملنا یہ نہیں کرتا ہوں یہ بھی مجھے جاننے والے جو جنرلسٹ رہے ہیں جو چینلوں میں جنہوں نے لمبے سمیہ تک میرے ساتھ کام کیا تمام ریپورٹنس چاہے وہ نیوز ٹینٹی فور ہو چاہے انڈیا ٹی وی ہو چاہے ٹی وی نائن ہو یا کہیں بھی ہو وہ سب جانتے ہیں کہ میری مہتوکان چھاہ ویسی نہیں رہی ہے میں ویسا نیٹ ورکنگ والا آدمی نہیں رہا ہوں میں یہ سب نہیں کرتا رہا ہوں آج بھی نہیں کرتا ہوں تب بھی نہیں کرتا کسی سے ملنا انٹرویو کے لئے ملنا یا آپ کے پترکار یہ کام کے لئے ملنا رازنیتی سمجھنے کے لئے ملنا گناہ نہیں ہے لیکن وہ بھی میں بہت کم کرتا ہوں یہ میری خامی ہے جس کو کئی بات دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ بھی نہیں دور ہوگی لیکن یہ سب باتیں جب کہی جاتی ہے تو گصہ تو آتا ہے اور یہ باتیں ہمیشہ کہی جا رہی ہیں پچھلے چار سالوں سے تو میں پرواہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں میں کیا کروں آپ مجھے دلال کا دو ایجنٹ کا دو کانگریس کے ایجنٹ کا دو دس جنپت کے ایجنٹ کا دو کبھی کیجریوال سے جوڑ دو کبھی کسی سے جوڑ دو یا آپ کروگے مجھے پتا ہے جن کو کرنا ہے آپ مطلب جن کو میرے خلاف مہم چلانی ہے اور جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ کہاں سے کیسے جڑے ہیں یہ آپ ان کے ٹویٹر پر اس پر دیکھیں گے تو پتا چل جائے گا اور مجھے تو پتا ہی ہے کہ دس سال میں ان دس سالوں میں میڈیا کس طرح سے دیش میں کام کر رہا ہے کیسے سیدھے سیدھے لوگ سمر پیتے ہیں کیسے سیدھے سیدھے ستہ کے لیے کبچ بن کر ستہ کے سامنے بچ کر کیسے قدم تال کر رہے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں لیکن وہی لوگ یا ان کے سمرتھک یا اس پارٹی وشیس کے سمرتھک بیجی پی کے سمرتھک مودی یوگی جی کے سمرتھک ساناتنی ہندو کے نام پر کچھ بھی کہتے ہیں کہتے رہے میں پرواہ نہیں کرتا لیکن اس ویڈیو کی پرواہ میں نے اس لیے کی اور نوٹیس اس لیے کیا کیونکہ اس ویڈیو میں جو کچھ باتیں کہی گئی وہ اکشم میں ہیں جو باتیں کہی گئی وقتیت طور پر جیسا کہ میں نے کہا لڑکیوں سے جوڑ کر دفتر میں شراب پینے کو لے کر شراب نہیں پیتا ہوں بار بار میں اپنے ویڈیو میں کہا چکا ہوں اور اس میں ایک ایسا برینڈ بتا گیا کوئی منکی سولڈر تو میں نے جب ویڈیو دیکھا تیرہ تاریخ کی صبح تب ہی میں نے منکی سولڈر کا نام سنا اور گوگل پر سرچ کیا کیونکہ اس میں وہ بندہ بتا رہا ہے کہ پیتالیس سو کے شراب مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا لیکن وہ بندہ یہ بتا رہا ہے مطلب میں شراب نہیں پیتا ہوں لیکن میں منکی سولڈر پیتا ہوں یہ اس بندے کو پتا ہے اور میرے گھر میں کون سا باتروم ہے کیسا باتروم ہے یہ وہ میڈم کو پتا ہے جو کہہ رہی ہیں کہ آجی تنجم کے باتروم کے بارے میں بتائیں گے تو یہ تو نیونٹمستر کا ایک دم میں کہوں گا اپراد ہے کسی کے بارے میں ایسا کہنا میں فیلحال اس اپراد کا شکار ہوا ہوں لیکن اس سے لڑوں گا مقابلہ کروں گا اور یہ صرف آپ جیسے تمام درشکوں کے دم پر ان چینلوں میں کام کر رہے ہیں ان ساتھیوں کے دم پر کام کر چکے ان ساتھیوں کے دم پر جنہوں نے فون کر کے مجھے کہا ہے کہ آپ انہیں چھوڑیے غلط جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے ان میں سے کئی لوگ فون کر رہے ہیں کئی لوگوں نے ایسے دس سال بعد نو سال بعد فون کیا ہے پندرہ سال بعد فون کیا ہے کئی لوگوں نے کہ آپ سے دس پندرہ سال سے میں بات نہیں کر رہا تھا کچھ آسامتیاں ہیں آپ سے لیکن یہ دیکھ کر مجھے رہا نہیں گیا ایسے لوگوں نے بھی فون کیا چار یا پانچ میسیج ایک آڈیو میسیج بھی ایسے شخص کا آیا ہے جو میرے خلاف خوب لکھتے اور بولتے رہے ہیں پچھلے چار پانچ سالوں سے لیکن وہ جہاں جانتے ہیں بیس سالوں سے ان کا ایک لمبا میسیج ایک نہیں بلکہ دو تین میسیج آیا جب میں نے جواب جیا کہ یہ کسی صورت میں آپ کے بارے میں یہ ساری باتیں نہیں کہی جا سکتے جو اس ویڈیو میں کہی گئی تو بہرحال یہی میرا پکش ہے اب کانونی راستہ ہے آپ کے دم پر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پوری بات تو اس کے لیے وہ ویڈیو درج ہے جو میں نے کل کیا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال میں اس ویڈیو کو یہ ختم کرتا ہوں مقصد ان کا یہی ہوگا کہ میرے چہرے پر کالک پوتی جائے اس شخص نے یہ بھی کہا کہ کبھی نوکری کے لیے ہمارے پاس آیا تھا نیوز ٹوئنٹی فور میں جب میں ایڈیٹر تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے بتایا میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا ابھی اس لیے کیونکہ اب مجھے کانونی راستہ اختیار کرنا ہے تو میں اپنی طرف سے اس ویڈیو میں دکھ رہے شخص کے بارے میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا جو بھی مجھے کہنا ہوگا میں کوٹ میں کہوں گا فیلال اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں ملاقات ہوگی ہوتی رہی گی چناؤں سے پہلے تھوڑا ڈیریل کرنے کے ڈسٹرب کرنے کی کوشش ہوئی دو تین دن میں نے ویڈیو نہیں بھی بنایا کیونکہ مجھے کانونی نوٹس اکیلوں سے ملنا پنوں پنوں میں اپنی بات درج کروانا ٹرانسکرپسن اس کو پڑھنا اس کو ہائلائٹ کرنا تو اس میں وقت تو لگتا ہے اور شاید مقصد یہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کا ڈیریل کرو ڈسٹرب کرو تو میں ڈسٹرب نہیں ہونے والا ہوں دو تین دن تھوڑا ہوا لیکن لگا نہیں لڑنا ہوگا تو لڑنے کے لیے تیار ہوں ویسے ہی جیسے میں ہوں کل میں نے ویڈیو میں کہا ریٹ کی ہڈی ریٹ کی ہڈی سیدھی ہے بلکل ایسی ہے تو یہ جھکے گی نہیں اور اس لیے نہیں جھکے گی کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں نمازکار